درویش پانی میں سوکھی روٹی بھگو کر کھا رہا تھا کتنے میں کچھ شور مچ بیار طرف سے گھوڑوں کے ہن ہنانے اور ٹاپن کی آوازی آنے لگیں کچھ ہی دیر میں جاہو چرال کے ساتھ جھونپڑے کے سامنے گھڑ سوار آیا اور درویش سے پوچھا بابا جی میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں درویش نے بیرنیازی سے کہا مہربانی گر کے سامنے سے ہٹ جائیں آپ کے کھڑے ہونے سے سورج کی روشنی اندر نہیں آ رہی یہ میرے اللہ کی طرف سے ہی جس پر میرا حق پورا حق ہے گھڑ سوار نیچے اتر آیا اور اندر جا کر جرنیلوں کے انداز میں کھڑے ہو کر بولا میں دنیا کا سب سے بڑے فاتح سکندر آزم ہوں کوئی کام بتائیں میں آپ کیلئے کیا کرزد نہ ہوں درویش نے کہا تم میرے لئے کیا کرزد ہوگے تم تو میرے غلام کے غلام ہو سکندر حیران ہو اور کوچھا کیسے درویش نے کہا میرا نفس میرا غلام ہے اور تم نفس کے غلام ہو نفس ایک ایسی چیز ہے جو پیدا ایسے موت تک انسان کے ساتھ ہوتی ہے یہ ہمیشہ رامر رہت کا طلبگار ہوتا ہے انسان کو بہکاتا ہے مایوس کرتا ہے اور خیالات کو پراغندہ کر کے نیکی سے دور لے جانے کی کوشش کرتا ہے انسان چاہ کر بھی اس کو خود سے عرق نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس کو مار سکتا ہے البتہ مجہدے اور ریاضت سے اس پر قابو پانا ممکن ہے اور جو شخص بیمان کی مضبوطی کے ساتھ اس کو زہر کر لیتا ہے اس کے لئے قرآن پاک میں چندت کی خوش خبری دی گئی ہے نفس کو اپنا غلام بنانے والے کے لئے دنیاوی لذتوں اور چیزوں کو چھوڑنا آسان ہوتا ہے جبکہ اس کے براکست جو نفس کا غلام ہوتا ہے اور عارضی چیزوں سے دل لگا لیتا ہے اس کے لئے دنیا سے جانبہ ہوتی مشکل ہو جاتا ہے ایک بزرگ کا قول ہے دنیا کی مثال سمندر کیسی ہے اور انسان کا دل کشتی ہے جب تک کشتی پانی کے اوپر ہوتی ہے وہ سلامت رہتی ہے لیکن جیسے ہی اس میں پانی آ جاتا ہے تو اس کا گھر کے آبی یقینی ہو جاتی ہے نفس کا غلام ہر چیزوں کو پیس دی پیسوں اور دنیاوی مفادات کے زاویے سے دیکھتا ہے اس کی ہاں خلاص قربانی اور نیکی کی اہمیت نہیں ہوتی اس کی ساری زندگی دولت دولت کرتے گزر جاتی ہے یہی وجہ ہے جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو وہ رو تاگے کہ جو مال اور سوان اس نے جمع کیا دا اس کو کیسے اپنے ساتھ لے جائے نفس کے غلام کے لیے موت کی وقت اس سے بڑی تقریب اور کوئی نہیں کہ روح نکلنے کے ساتھ اس کو دنیا چھوڑنے کی عذیت بھی سینی بڑھتی ہے جب انسان اللہ کے لیے دنیا چھوڑنا سیکھ جاتا گے تو اس کو سکون مل جاتا گے بہترین کردار ہی بہترین کردار ہی کا تعلق مال دولت کے ساتھ نہیں بلکہ ایمان کے ساتھ ہے وگرنا یہاں جو جتنا مال دار ہوتا ہے وہ اتنا باکردار بھی ہوتا گے مگر ایسا نہیں ہے انیس سو اناس کی میں میرے استاد واسف پدی واسف ایک تعلیمین دارہ چلا رہے تھے جس میں فیس بغیرہ لینے کا بقیدہ نظام نہیں تھا کیونکہ درویش لوگ حساب کتاب نہیں رکھتے ایک دن ان کے باس ادارے کا ایک کاؤنٹ انڈایا اور کہا سر بچے فیس نہیں لے رہے اور مزید خرچے کے لیے پیسے بلکل ختم ہو گئیں اس وقت واسف صاحب اپنی کیفیت میں نے فرمایا بھائی تم سمجھ رہے ہو کہ میں پیسے کٹھے کر رہا ہوں میں تو اپنا جنازہیں کٹھا کر رہا ہوں ایک دفعہ میں گھر میں رنگ گروہ بن کروا رہا تھا کاریگر نے دیوار پر ایک تصویر دیکھی تو مجھ سے پوچھا یہ تصویر کس کی ہے میں نے کہا میرے استاد واسف علی واسف کیے اگرچہ میں مجھ سے ملا نہیں ہوں مگر ان کی کتابیں پڑھ کر ان کو اپنا استاد مانا وہ بولا میں ان کو جانتا ہوں میں نے ان کا جنازہ دیکھا گئے